محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے دھما کے جو بھی کرتے ہیں نمازی ہو نہیں سکتے محبت باتنے والے فسادی ہو نہیں سکتے دھما کے جو بھی کرتے ہیں نمازی ہو نہیں سکتے غلط الزام ہے مجھ پر سراسر جھوٹ ہے لوگو کیا نبی کے امتی آتنک وعدی ہو نہیں سکتے نبی کے امتی آتنک وعدی ہو نہیں سکتے بہت شکریہ بڑی محبتیں آپ سب کی مل رہی ہیں آئیے یہاں سے میں ایک نئی نظم ہندوستان کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں ہم سے حقوق الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا ہے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جاتا ہے یہ نظم بلکل میری نئی نظم ہے ان دنوں جب میں جہاں بھی پرگرام میں پڑھنا ہوں لوگ بڑی محبتوں سے نواز لیں ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سیمان چل عراریہ کتیہار پورنیہ سے آئے دوست سب اپنی محبتوں سے نوازیں گے میرے دوست عرار لومان بھائی اپنی پریٹیم کے ساتھ اور ندوہ کے تمام تعلیم سب تشریف رکھتے ہیں یہ نظم سنیں ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے کیا جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے جو ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جائے سنیں کہ سرزمین ہے یہ میرے آباؤ وجداد کی سرزمین ہے یہ میرے آباؤ وجداد کی گاندھی کی حمید کی اور مولانا آزاد کی سرزمین ہے یہ میرے آباؤ وجداد کی سرزمین ہے یہ میرے سرزمین ہے یہ میرے آباؤ وجداد کی گاندھی کی ہمید کی اور مولانا آزاد کی اور ایک نام پر پورے زیمان چل ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے مرزی تمہاری جاچ خوب تم کرائیے سرزمین ہے یہ میرے آباؤ وجداد کی گاندھی کی ہمید کی اور مولانا آزاد کی ملک کی درپ کی دعائیں روز کروں گا پیدا میں یہی ہوا ہوں اور یہی مروں گا جانو دل ہمارا سب اس پہ پرپان ہے چان سے بھی زیادہ پیارا ملکہ ہندوستان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملکہ ہندوستان ہے نظم اچھی لگ رہی آپ کو ہاتھ اٹھا کر بتائیں میرے بھائی میں آپ تو بتاؤں کہ اس طرح ملکیوں کو سجانے کے لیے لاکھ ملوپہ خرش کرنے پڑتے ہیں اور ایک غریب مدرسے مدرسے واقعی غریب ہوتے ہیں غریب مدرسوں نے اس پروگرام کو اورگینائز کیا ہے تو آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے پروگرام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ابھی کلیکشن پھر ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ تن من دھن سے اس مدرسے کے لیے کھڑے رہیں گے اس مدرسے کو اور اس مدرسے کی کمیٹی کو انشاءاللہ آپ لوگ کمزور نہیں ہونے دیں گے کہئے انشاءاللہ کہ نام ہم ہے مسلمان یہ میرا ایمان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا بولیے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے کیوں کہ میسائل کی طاقت دیا ہند کو اسلام نے میسائل کی طاقت دیا ہند کو اسلام نے تیپ سلطان اور عبدالکلام نے تیپ سلطان اور عبدالکلام نے سبق دشمنوں کو ہاں ہم نے سکھایا ہے سبق دشمنوں کو ہاں ہم نے سکھایا ہے دشمنوں کے ٹینک کو حمید نے اڑایا ہے دشمنوں کے ٹینک کو حمید نے اڑایا ہے اگلی لائن اگر لگے کہ میں سیمانچر کے لیے کہہ رہا ہوں تو سبق دشمنوں کو ہاں ہم نے سکھایا ہے دشمنوں کے ٹینک کو حمید نے اڑایا ہے لے کر کے ہتھیلی پر یہ جان اپنی جائیں گے سب سے پہلے سر حدوں پہ مسلمان جائیں گے مروں میں وطن کی خاطر دل کا ارمان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے اور جو لوگ جے شری رام کے نام پر انسانوں کا قتل کرتے ہیں نہ حق مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں اور خود کو رام بھکت کہتے ہیں وہ رام بھکت نہیں بلکہ وہ رامل کے بھکت ہیں کہ شیطانوں سے بھی بکتر کیا تم نے کرم ہے قتل کرنا انسانوں کا کونسا یہ دھرم ہے شیطانوں سے بھی بکتر کیا تم نے کرم ہے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے یہ جو نفرت پہلانے والے ہیں ان کی تعداد صرف 5 سے 10% ہے ورنہ آج بھی 95% ہمارے ہندو بھائی مسلم بھائی سب ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں ہم ان کے گردی پاؤنی میں جاتے ہیں اور وہ میرے گھر عید پر آگر کے سوئیاں کھاتے ہیں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر منانے میں مگر احسان سب کا ہے کہ شیطانوں سے بھی بکتر کیا کنی کرم ہے قتل کرنا انسانوں کا کونسا یہ دھرم ہے کون کہہ رہا ہے یہ کی بھکت ہے وہ رام کے بھکت وقت کچھ بھی نہیں چیلے ہیں شیطان کے بھکت وقت کچھ بھی نہیں چیلے ہیں شیطان کے کون کہہ رہا ہے یہ کی بھکت ہے وہ رام کے بھکت وقت کچھ بھی نہیں چیلے ہیں شیطان کے میری خاموشی کو تم پسدلی نہ سمجھیے سبر کا ہمارے زیادہ فائدہ نہ لیجیے بچہ بچہ عوم کا میرا ٹپو سلطان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے اور کبھی کبھی یہ نفرت والے بیان آتے ہیں حارون صاحب کہ یہ جو صبح صبح فجر کی آزان لاؤڈ سپیکر پر ہوتی ہے اس پر بین لگانے کی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سچ بتاؤں کہ پورے ہندوستان آپ گھن کر کے آو گے ہندوستان جیسی خوبصورتی ہندوستان جیسی فضاء آپ کو کہیں نہیں ملے گی ہمارا ہندوستان وہ ہے جب چوبہ صویرے اٹھو تو ایک طرف ہمارے ہندو بھائی کی بندیروں سے سارتی اور بھجن کی صدایں آتی رہتی ہیں دوسری طرف ہماری مساجدوں سے آزان کی آوازیں آتی رہتی ہیں یہ ہے ہندوستان لیکن کچھ وہ نفرت والی طاقتیں ہیں اس ہندوستان کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتی ہیں نجم پرتاب گھڑی کا یہ بند سنیں کہ ہم ہیں مسلمان یہ میرا ایمان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے چاہے پوری دنیا تم گھونکے بھی آؤگے ہندوستان جیسی فضاء کہیں نہیں پاؤگے ہندوستان جیسی فضاء کہیں نہیں پاؤگے میرے ہندوستان کی تو یہی پہچان ہے ایک طرف ہے آرتی اور دوسے ازان ہے چاہے پوری دنیا تم گھونکے بھی آؤگے ہندوستان جیسی فضاء کہیں نہیں پاؤگے میرے ہندوستان کی تو یہی پہچان ہے ایک طرف ہے آرتی اور دوسے ازان ہے نفرتوں کے ٹھیکے نار خوش میں اب آئیے آگ اپنا نفرتوں کی ملک میں لگائیے نجم پرتاب گھڑی کا یہی اعلان ہے کیا بولو آپ ہاتھ بھاکے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے جان سے بھی زیادہ پیارا ملک ہندوستان ہے کبھی آجود لکھتا ہے کبھی ماجود لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس شہر کا ماغب لکھتا ہے اس سے کہہ دوں یہ ذہر امن کی تبلیغ کرتے ہیں وہ پادل پدرسوں کی ریت کو باروز لکھتا ہے یقینا یہ وہ پدرسیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا عیوندان دیا ہوں کیا آپ سب کو پتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگِ آزادی کا پہلا فتوہ کس نے دیا؟ جی ہاں اس شخص کا نام تھا مولانا فضلہ خیرابادی مولانا فضلہ خیرابادی صاحب نے جب یہ پتوہ دیا اور ڈلی آزاد ہوا تو ڈلی کو دوبارہ جیتنے کے لئے انگریزوں کو بہت میند کرنے پڑی تھی ویلیر لفٹیننٹ ہارڈسن جو ایک انگریز افسر تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ مجھے اس وقت ہلینگ سے ٹیلیگرام آیا تھا کہ اس ٹیلیگرام میں کیا لکھاتا پتا ہے کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت دراصل موسیم علماء اگرام کی بغاوت ہے لہذا لہذا پورے ملک میں جہاں بھی یہ داری ٹوپی والے نظر آئیں انہیں بغیر مقدمے کے فاسی کے بھندے پر لگ کادو لفٹیننٹ ہارڈسن لکھتے ہیں بات کو بہت سے سنئے گا لفٹیننٹ ہارڈسن لکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہم نکل پڑے اور پورے ملک میں داری ٹوپی والوں کو تلاشتے ان سے یہ نہ پوچھتے ان سے یہ نہ بتاتے کہ تمہارا جرم کیا ہے بس ہماری گولیاں ان کے سور اور ان کے ٹوپکس ان کے سر اور ان کے سینے کو تلاش کرتی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں جن اکیاون ہزار دو سو دو سو لوگوں کو شہید کیا گیا آپ جان کر حیرت ہو بھی خود انگریز لے کر لکھتا ہے کہ انہیں کیاون ہزار دو سو میں صرف مسلم علماء اکرام کی تعداد میں پورے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں میں ایک اونچی کیٹیگری ہوتی ہے جو ہمارے علماء اکرام کی ہوتی ہے ان کی تعداد ستائیس ہزار سے زیادہ تھی تو سوچئے مسلمانوں کا پورا یوگدان کیا رہا ہوگا ایک میں نظر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان چلے جائیں میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں مائک بلکل بہت آواز کھیچ رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر مائک انہیں ساتھ دیا تو میں اکمل نظر پڑھوں گا ادروائی میں چھوکے سے بیٹھ جاؤں گا دوبارہ جو مائک صحیح ہوگا انشاءاللہ پھر سے میں کوشش کروں گا لیکن مائک ساتھ دے آنے دے اگر آپ ہمیں ہاتھوں کو ہوا میں نیرا کر کے میرے ہوسنے کو پڑھاؤں گے انشاءاللہ میں ہر حال میں ساتھ مکمل کروں گا اگر آپ ہاتھوں کو ہوا میں نیرا کریں انشاءاللہ 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 چلو یہ کہتے علم اعلان کیا نہیں جائیں گے واقستان ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا پیچھے جو لوگ بیٹے ہیں اگر آپ میں شریک ہو جائے گے انشاءاللہ طور مزا جائے گا دائیں جانب اور بائیں جانبیں جو لوگ کھڑے ہیں تھوڑا صاحب لوگ بھی ہاتھوں پہو میں لے آیا کہ آپ بھی اس محیفل میں شریک ہیں چلو یہ کہتے علم اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا بن سنے کہ تم کرو آرتی مندر میں مسجد میں آزانیں دینے دو تم کرو آرتی مندر میں مسجد میں آزانیں دینے دو یہ ملک ہے مذہب کا سنگم فیران اسے نہ آنے دو کیوں ہی ہندو مسلم بھائی جان ہی ہندو مسلم بھائی جان یہی پر گیتا اور توریان ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا چلو یہ کہہ دے اللہ نے اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا جو لوگ ناحج شریرام کے نام پر انسانوں کا قتل کرتے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ اس دور میں اگر شریرام ہی پرکٹ ہو جائے گا تو وہ یہ دیکھ کر کے حیران ہو جائے کہ یہ وہی ہے دوستان ہے جس کو میں چھوڑ کر گیا تھا بند سنیں مولانا سغیر ساتھ اور ہمارے تمام دوست شرکت کرتے ہیں اس میفیل میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں چلو یہ کہہ دے اللہ نے اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہندوستان ہمارا کی اے انسانوں کے ہتھیاروں اے انسانوں کے ہتھیاروں شریرام کے نام پر مد مارو میں چیخ چیخ کر کہتا ہوں سن لو اے دیش کے غداروں جو پرکٹ ہو جائیں شریرام تو دیکھ کے ہو جائیں یہ ہیران یہ ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا چلو یہ کہہ دے اللہ نے اے دان نہیں جائیں گے پاکستان ہندوستان ہمارا ہماری جان سے پیارا اس نب کا آخری بند پڑھتا ہوں بہت آباس کھیچرا بھائی آپ کا کیونکہ تقریر تو کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں کوئی دکھ کر دیں لیکن ہائی سکیل پڑھنے کے لیے تو جو ہے بھائی ساتھ نہیں دیر آپ کا چلو یہ لیکن آپ سب ساتھ دیں چلو یہ کہہ دیں اللہ لے اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہی ہندوستان ہمارا کی آزادی کی خاطر علم میرے فانسی کے پھندے چھول گئے اس دیش کا یہ اتحاس ہے جو آرسس والے بھول گئے بھجس سے کافت تھے اگریس تھا وہ اپنا تیبو زنبان ہندوستان ہمارا بھائی 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 ب